ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاک جوبس ان ایڈیوکیشن زون دوستو آج آپ کے لئے جوبس کے لیٹیڈ نیو اپ ڈیٹ لائے ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہونے والی ہے دوستو کراچی شپ یارڈ انجیننگ کی طرح سے جوب تریننگ اور انٹرشپ پروگرام اوفر ہوا ہے جس کے اندر پورے پاکستان سے متخواتین اپلائے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جس میں ہمارا پہلا جو پوسٹ ہے وہ ہے پروڈکشن ڈیزائن اور مینٹیننس کی جس کے اندر بی بی ایس بی ٹیک پاس سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور فیلڈ بھی دیکھ سکتے ہیں آئی ٹی کمپیٹر الیکٹریکل الیکٹرونکس انڈسٹریل میکنیکل میگا ٹرونکس والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ ون پہ جو ہے فائننس سیلس اینڈ مارکٹنگ ایچار ٹی اس کے علاوہ جو ایڈیوکیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے بی بی اے ایم بی اے فائننس سیلس مارکٹنگ ایچار سپلائی چین کے اندر ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو لیگل ہے وہ ہے ماسٹر گیجویٹلا لیبر انڈ کورپوریٹ اپ فیرز میں اس کے علاوہ جو لاسٹ ون ہے وہ ہے پروڈکشن ڈیزائن مینٹین ایس اور اس کے علاوہ جو ایڈیوکیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ڈی اے ڈی اے ڈیپلومہ ان الیکٹرونکس الیکٹریکل میکینیکل اور جس سپیشلائز کیا ہو ویلڈنگ کے اندر ریفیجریشن ایر کنڈیشنل یا کمپیٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی اینٹو ریزر تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنشپ آفر کر رہا ہے کراچی شپ یارڈ انجیننگ سو جو لوگ فریش پاس آؤٹ ہوئے ہیں ڈیپلومہ ہولڈر یا بیچل آف انجیننگ جنہوں نے کی ہے تو وہ انٹرنشپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور ایکسپیرینس اپنا گین کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیچلر کے لئے اسٹیپنڈ ہے جو دورانے ٹریننگ آپ کو دیا جائے گا وہ ہے دس ہزار روپے فور بیچلر آف انجیننگ یا بی ایس کے سٹوڈنٹ کے لئے جنہوں نے گریجویشن کی ہے سکسٹین ایرس آف ایڈوکیشن اور جنہوں نے ڈیپلومہ کیا ہے ان کے لئے پانچ ہزار ہے تو پانچ ہزار دیا جائے گا اسٹیپنڈ اس کے علاوہ کھانا وغیرہ اور میڈیکل فیسلیٹی دی جائے گی آپ لوگ کو اس کے علاوہ جو ایلیجیبل کرائیٹریہ وہ یہ ہے کہ جس نے گریجویشن کی ہے تو سکسٹین ایرس آف گریجویشن ہونی چاہیے اور آپ کی ڈگری ہائر ایڈوکیشن کاؤنسل سے ریسٹرڈ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کی جی پی اے ہے وہ آپ کی ٹو پینٹ فائف ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ڈی اے ہی ہیں جنہوں نے ڈی اے ہی کیا ہوئے اس کا اے گریڈ ہونا چاہیے اور جو میکسیمم ایج لیمٹ ہے وہ ہے تیس سال تو جو لوگ ان کے کرائیٹریہ پہ پورا اترتے ہیں تو وہ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی اپورچنٹی ہے جن لوگ نے گریجویشن کی ہے فریش اور ڈپلومہ ہولڈر ہیں تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس گین کر سکتے ہیں اور اس کی جو لاس ریٹ ہے وہ ہے چودہ نومبر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے اپنا جو فارم ہے وہ ان لائن سینڈ کرنا ہے تو فارم کا یہ لنک بھی دیا ہے s2tpfarm.gele تو یہ فارم کا لنک جب آپ گوگل پہ ڈالیں گے تو آپ فارم فل کر کے ان لائن سبمیٹ کر دیں گے اس طریقے سے آپ کی اپلیکشن سبمیٹ ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ